جبکہ پورے ہندوستان میں کئی بھی ناشیوں میں کئی بھی چاند نہیں دیکھا گیا اور کئی تذیر نہیں ہوئی ہے اور کرگیر کے سنسرے میں کوئی اطلاعات ملی ہیں لیکن کرگیر میں اس سے پہلے بھی علماء نے کرگیر کی رویت کو یہاں لکتوں میں اس کے آس پاس میں نہیں مانا گیا اس کو اور کیونکہ وہاں بہت اوچھ آئی کے اوپر ہے تو وہاں تو وہاں لوگ گئے تھے تو چار بجے سے پہلے بھی وہ لوگوں چاند دکھائے دے گیا تھا تو اسی وجہ سے وہاں تو کیوں علماء نے اس کو علماء تک ہے کہ میں وہاں کی بات لوگ نہیں مانے گئے اور سیستانی صاحب کو تو نام لیا جا رہا ہے تو میرے صاحب نے ان کی انگلیش کی بھی ویف سائٹ وجود ہے اور میرے صاحب نے ان کی عربی کی بھی ویف سائٹ وجود ہے اس کو انہیں صرف اور صرف عراق کا نام لیا ہے ہندوستان کا انہیں کہیں نام نہیں لیا اپنے اعلامیے میں آیت اللہ ازباس سیدہ حسینی اصیرستانی انہیں صرف اور صرف عراق اور منطقہ راق کا نام ان کے اعلام میں ہے ہندوستان پاکستان دیگر کسی علاقے کا ان کے اعلام نہیں ہے لہذا یہ ان کے سب جوڑا جا رہا ہے کہ انہیں ہندوستان کے لئے اعلام کیا ہے اس سے پہلے بھی احرکت ہو چکی ہے کہ ان کے نام سے اعلام کر دیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا کہ ہندوستان میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں نے کہا ہے لخطوں میں چاند ہو گیا ہے تو ابدائے نجف میں بیٹھ کے ہوا لکھتوں کا اعلام ظ ہے تو یہ کئی بار سے کام ہو چکا ہے لہٰذا یہ آئید کہیں بھی ثابت نہیں اور خود سیسانی صاحب بتا تھا کوئی اعلان نہیں ہے ایک کوئی میرے سامنے ان کے دونوں اعلانات انگلیش کے بھی اور عربی کے بھی ان کی ویف سائٹ کے موجود ہیں جس پہ ان نے صرف عراق اور منطقہ عراق کا نام لیا ہے اور منطقہ عراق پہ ہرگز ہرگز دستان شامل نہیں ہے لہٰذا یہ صرف ان کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے بیان اور بہت صرف سے جو دوسرے جو براجے ہیں اور دوسرے مجھے تحضیر ہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ سیسانی صاحب کا نام لے کے سیسانی صاحب کو بتنا کرنے کی کوشش کرنا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جو اید بنائی جائے گی وہ انشاءاللہ پرسو بنائی جائے گی گیا رکھو یعنی گیا رکھو انشاءاللہ